اسلام علیکم دوستوں میں ہوں علی جاوید نکوی اشارے مل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان چند ماہ کے مہمان ہیں دھنہ ہوگا اتجاج ہوگا اور اس کے بعد عمران خان کا استفاہ آئے گا ایک اہم بات آپ کو بتاؤ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نوم دونوں جماعتیں چاہتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں دوسری طرف ہمارا دوست ملک سعودی عرب چاہتا ہے کہ عمران خان حکومت کو جلد جلد فرن ختم کیا جائے سعودی عرب نے اپنا مطالبہ صاف صاف بتا دیا ہے عمران خان مسلم دنیا کا قائد بننے کے چکر میں پاکستان کے قائد بھی نہ بن سکے امریکہ اور ایران سعودی عرب اور ایران میں صلح کرانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اپنے مخالفین سے بات کرنے کو بھی تیار نہ تھے نہ کوئی سوچ ہے اور نہ کوئی ویجن حکومت کا بس خواہشات اور سنیرے خوابوں کی لمبی چوڑی فیرست قوم کو مشکلات سے نکالنے آئے تھے لیکن مسائل کے دلدل میں فساد دیا ہے عمران خان وزیراعظم بننے سے پہلے بہت بلند و باند دعوے اور لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے لیکن عملا ان کے پاس کوئی پلان تھا ہی نہیں اور نہ اب بہت نہ معیشت کا پتہ تھا اور نہ خارجہ امور کا ظاہر ہے کھلاڑی تھے وزیراعظم بننے کے پاس ان کی خواہش ہے وہ جو کہیں فرن ہو جائے قوانین اور آئین ان کے تابعے آ جائے کئی دفعہ پوزیشن رینماو کو سخت سزا دینی کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں ایک نہیں کئی بار اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان کا بس چلے تو نواز شریف کو فوراں واپس لائیں اور سزا دیں لیکن ان کا بس نہیں چل رہا آسی زرداری اور بلاول بھٹو کے بارے میں بھی اچھے جذبات نہیں رکھتے مولانا فضل رمان جن کی دیوبندی حلقوں میں ہم سب جانتے ہیں کافی عزت و اترام ہے انہیں ڈیزل ڈیزل کہہ کر چھیڑتے ہیں جواب میں مولانا بھی عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں نفرت کی آگ دونوں طرف ہے اب مولانا فضل رمان حکومت کو گرانے کے لیے پیپلس پارٹی مسلمنی نون سمیت تمام پوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج پچیس نومبر کو اسلام آباد میں شباز شریف سے ان سے ملاقات کے لیے آئے بہت سے گلیش اکوے پی ہوئے مولانا کو شکایئے تھے کہ ایف ایٹی ایف کے حوالے سے جو قانون سازی کے معاملے پر دونوں جماعتوں نے یعنی مسلمنی نون نے بھی اور پیپلس پارٹی نے جے ایو آئی کو انہیں دھوکہ دیا ہے مولانا فضل رمان اب چاہتے ہیں کہ مسلمنی نون پیپلس پارٹی اور تمام چھوٹی اپوزیشن جماعتیں ایک تہنیری مسا کے جمہوریت پر دستخط کریں جو قوم کے سامنے رکھا جائے قوم کو بھی پتہ ہو اپوزیشن جماعتوں میں کیا معاہدہ ہوا ہے دوسری طرف مولانا نے چھوٹی اپوزیشن جپانوں کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں حکمت عملی تیہ کی جائے گی مولانا فضل رمان چاہتے ہیں کہ حکومت کو مزید وقت بلکل نہ دیا جائے پیپلس پارٹی اور مسلمنی نون انہیں یقین دہانی کرائیں کہ حکومت کو آخری دکھا دینے میں وہ ساتھ دیں گی جبکہ پیپلس پارٹی اور مسلمنی نون دونوں یہ جماعتیں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ پہلے انہیں بتایا جائے موجودہ حکومت عمران خان حکومت جو ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا ان ہاؤس تبدیلی لائے جائے گی یا نئے انتخابات ہوں گے نئے انتخابات ہوں گے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا مسئلہ اب یہ ہی ہے کہ آج نہیں تو کل حکومت ختم ہو جائے گی ظاہر ہے ناکام حکومت ثابت ہوئی ہے نواز شریف اور عاصف علی زرداری چاہتے کہ انہیں پہلے پورا روڈ میپ بتایا جائے انہیں تو بعد میں لیا جائے اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو وہاں دھیرے میں نہیں رہنا چاہتے کہ کچھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا پیپلس پارٹی اور مسلمنی نون دونوں غیر منتخف سیٹ اپ کے حق میں نہیں ہیں دونوں بڑی جماعتیں چاہتی ہیں کہ جیسے بھی ہو موجودہ جمہوری پارلیمانی نظام کو چلنے دیا جائے صدارتی نظام بھی نہ لیا جائے عمران خان حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں بلکہ عمران خان کی اپنی ناکامی ہے اس کا بدلہ جمہوری نظام سے نہ لیا جائے اب ذرا بات ہو جائے علاقائی اور عالمی سیاست پر سعودی عرب کا پاکستانی سیاست میں کردار کوئی پوشیدہ نہیں پہلے امریکہ کے کہنے پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی تھیں اب یہ کردار سعودی عرب ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب بدقسمتی سے پاکستان کو انڈر ایسٹی میٹ کر گیا ہے یا کھلی لفظوں میں کہہ دوں سعودی عرب نے پاکستان کو بنانا اسٹیٹ سمجھ لیا جس کی ناک اپنی مرضی سے جہاں مرضی موڑ دے اور پاکستان چونگ بھی نہ کرے یمن میں فوج بھیجنے کے معاملے پر جس طرح حکومت نے سعودی عرب کو انکار کیا تھا قومی سمجھ کی قراردار دی موجود ہے سعودی عرب نے اس کا بہت برا منایا اور پاکستان کو دھوکہ دے کر پاکستان کے دشمن بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا سعودی عرب نے پاکستان کو اب تک جتنی بھی امداد دی ہوگی بھارت کے لیے ایک ہی جھٹکے میں کئی سو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات نے بھی یہی کیا یہ دونوں عرب والی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی سطون تھے ہماری دوستی ان دونوں ملکوں کے گھونتی تھی گویا ہمارے سطون ہی گر گئے ہیں یہ ہمارے لیے یقینی طور پر بڑا دھچکہ تھا لیکن پاکستان اللہ کا شکر ہے سنبھل گیا کیونکہ اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو شامل ہے ورنہ ان عربوں سے شہ ملنے کے بعد خطرہ تھا کہ بھارت پاکستان پر کسی وقت بھی حملہ کر دے گا ہمارا دوست چین بھی ہر مشکل میں ہمارے کام آیا ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں تجویز دی تھی کہ پاکستان جس طرح ماضی میں چین اور امریکہ دونوں سے دوستی نباتا رہے اب بھی اپنا سارا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالنے کی بجائے بیلنس رکھے اس طرح سعودی عرب ایران اور ترکی کے تعلقات ہیں ان میں بھی توازن قائم دینا چاہیے وزیراعظم امران خان نے چند دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا مستقبل چین سے وابستا ہے اس بات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو بہت گہری بات ہے مشکل وقت ہے چین ایران ترکی اور ملائشیا پاکستان کو کشمیر سمید تمام ایشوز پر سپورٹ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرح ہمیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی تعلقات بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے گو کہ یہ درست ہے کہ اس حوالے سے وزیراعظم امران خان اور وزیراعظم شاہ محمد قریشی آخری حد تک کوشش کر چکے ہیں اور کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آنے والے چند ہفتے اور چند ماہ بہت اہم ہیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی علی جاوی نکوی کو اجازت دیجئے اپنا خیال کیے گا خدا حافظ